سلام علیکم عبدالعزیز خان آپ کے ساتھ آج کی ڈیلی ہیڈ لائنز کش نیوز چینل کی تو ہم اسی طرح سے اپنا سی این این سے سٹارٹ کرتے ہیں تو سی این این پہ آج جو فوکس ہے وہ دوبارہ سے تھوڑا سا چائنہ کی طرف ہے چائنہ جو ہے وہ پوری دنیا کو اس نے ایک اپنی موجود کی کا احساس مسلسل دلا کے رکھتا ہے یعنی چیزوں میں کسی چیز کو وہ جس کو کہتا ہے نا کہ چیز اس سے مس نہیں ہوتی ہے چائنہ کی ایک کوالٹی یعنی اب آسٹریلیا نے جو ہے وہ بھی کرونا وائرس انویسٹیکیشن کا کہہ دیا تو چائنہ جو ہے وہ آسٹریلیا سے بھی ناراض ہو گیا ہے اور آپ چائنہ کی یہاں پہ سٹرٹیجی دیکھیں کہ جیسے عام طور پر جب کوئی ملک کسی ملک سے لڑائی کرتا ہے تھوڑی بار اس طرح کی تو اس کی ایمپورٹ کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم تمہاری ایمپورٹ نہیں ہونے دیں گے ایمپورٹ پہل لگائیں گے چائنہ جو ہے وہ ایکسپورٹ کو دیکھتا ہے چائنہ جو ہے اس کو پتا ہے کہ میری ایکسپورٹ کے اوپر بہت سے دنیا چل رہی ہے کیونکہ آج آپ سوچیں کہ اگر جو ہماری روزانہ روز مرر کی جو چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یعنی کیونکہ روزانہ کے استعمال کی چیزیں یہ چائنہ سے آتی ہے اور یہ بہت سستی ہوتی ہے تو اگر یہ چائنہ کی مہنگی ہو جائے تو ہر ملک کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کیونکہ کتنی باری مشکل میں چلا جائے گا تو چائنہ جو ہے وہ اپنی ایکسپورٹ کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے تو چائنہ جو ہے وہ آسٹریلیا کے ساتھ بھی تھوڑا سا حالات اس کے ہو رہے ہیں اچھا کورونا جو ہے وہ پیرو میں بھی پیرو میں بھی کورونا جو ہے وہ اس کے نئے کیسے بہت سارے آگئے ہیں اور لیٹن امریکہ جو ہے وہ اپی سینٹر آف آوٹ بریک بنتا جا رہا ہے خیر اس جملے سے بہت اگری نہیں کروں گا یعنی کیونکہ اس وقت تو امریکہ سب سے بڑا اپی سینٹر بنا رہا ہے یورپ کے اندر بہت سارے ملک ہیں انڈیا تھوڑا سا پیچھے سے آکے اب اس کے قریب پہنچ رہا ہے بعض چیزوں کے انڈیا میں بہت بڑے نمبرز آنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ تو پینڈائمک ہے یہ ہر جگہ پہ ہے تو اس میں اور اس کی شفٹنگ تو ہوگی یعنی کبھی کہیں پہ کم اور کہیں پہ زیادہ تو اس میں جو ہے وہ کسی جگہ کو اپی سینٹر کہنے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے تو لیکن خیر اس وقت لیٹن امریکہ بہت بڑی وہ بناو ہے جیسے اب یورپ کی جو ری باؤنڈ ہونی تھی کرونا وائرس سے وہ تھریٹن ہو گئی ہے تو اب بات بھائی ہے کہ پھر اسی طرح سے ہر جگہ چل رہنا کام کنٹرول جس کو کہتے ہیں صحیح معنیوں میں وہ تو میڈیا کے دور پر کسی نے اگر شو کیا ہے کنٹرول تو وہ تو پھر چائنہ ہی ہے جس نے اپنے ملک میں اس کا کنٹرول کسی لیول کا شو کیا ہے فرنہ کنٹرول تو اس کورونا پہ کوئی نہیں ابھی تک اس طرح سے بہت بڑا کنٹرول دے سکا ہے نوزی لینڈ وغیرانہ تھوڑا بہت کہا ہے کہ ہم نے بھی کنٹرول کر لیا ہے لیکن اور یہ بھی یہ خبر عجیب سی ہے کہ جی تریپن جو ہیں وہ کوروئر کے ممبرز ہیں وہ انفیکٹ ہو گئے اگر آپ بغیر حفاظتی انتظامات کے گیترنگز کریں گے تو یہ تو ہوگا اس میں کوئی پھر اس کو بطور خبر اٹھانے کی کیا ضرورت ہے آپ خیال رکھیں چیزوں کا آپ ایک نارمل طریقے کو فالو کریں تو اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ یعنی آپ اس سے بچے رہ سکتے ہیں یہ بھی خبر چائنہ ہی کی ہے ہونگ کانگ میں جو نیشنل انتھم بل ہے اس کے پیچھے چائنہ جو پوری طرح سے آیا وہ ہے بہت ساری ریزنز وہ دے رہے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کرنے جا رہے ہیں تو لوگوں کو بے شکل کے لیے ہمیں سور سا مارنا پیٹنا پڑے یا دبانا پڑے لیکن چونکہ کام ہم بہت اچھا کر رہے ہیں تو ہم وہ کریں گے ہر حال میں تو خیر چائنہ چائنہ ہے جب وہ آسٹریلیا کو آنکھیں دکھا سکتا ہے تو اپنے مورد کے تھوڑا سے لوگوں کو آنکھیں دکھانے میں کیا بلائی ہے تو اچھا یہ ابھی اپٹیٹ ہو گیا ہے تھوڑا سا اچھا یہ ہونگ کانگ والی خبر ادھر آگئی ہے اور دونوں خبروں کی جگہ انہوں نے صرف بدل دیا ہے تو ہونگ کانگ والی خبر کو مین خبر بنا دیا ہے اور جو خبر یہاں پہ تھی آسٹریلیا والی وہ ادھر آگئی ہے خبریں تقریباً ہوئی ہیں تو ٹویٹر نے پہلی دفعہ جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ کے کچھ ٹویٹس کو مسلیلنگ قرار دیا ہے تو امریکن پریزیڈنٹ جو کہ ویسے بھی ایک نمانے میں وہ ہالی ووڈ کے بہت بڑے ہیرو ہوا کرتے تھے ان کا میرے خیال شاید خیال یہ تھا کہ وہ امریکن ستارت کو بھی ہالی ووڈ کی فلم کی کرا یعنی ٹویٹر اور کوئی ڈائلوگ اور ڈیلیوری اور ڈائلوگ ڈیلیوری کی بھی ایسے چلا لیں گے ڈائلوگ ڈیلیوری اس کی ویسے واقعی بہت اچھی ہے اور بہت اس کو اپنی ڈائلوگ پر کنٹرول ہے لیکن اس کو شاید اب اندازہ ہونا چاہیے شاید خیال اور اندازہ نہیں ہو رہا ہوگا کہ اتنا بھی آپ کی طریقوں سے نہیں چل سکتی ہے آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے ایکچول میں جا کے یعنی وہی بات ہے کہ چاہینا ہی سے کچھ سیکھیں آپ کو بہت جگہوں پر ٹانگیں پھتانی پڑتی ہیں جہاں پہ بہت جگہوں پر بہت زیادہ پین لینا پڑتا ہے اس طرح نہیں ہے کہ وہ ناراض ہو گئے اس سے اور اس سے اور کسی کو برا بھلا کہہ دیا ان سب چیزوں سے کام چلتا نہیں ہے آج کی جو ایک اور بڑی سٹوری ہے وہ امریکہ میں دوبارہ سے بڑھتا ہوا ریسزم وائٹ اور بلیک کے درمیان یہاں چار پلس والے جہاں ان کو مرازمہ سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ وہ ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ وہ ایک بلیک کالے آدمی کے اوپر کٹنا رکھ کے یہ بیٹھا ہوا تھا اور یہ بیچار آدمی جائے گی پھر بعد میں مر بھی گیا اور اسی طرح یہ جو خاتون ہے یہ ایک بیچارہ ایک کالا آدمی ایک بلیک مین جو ہے وہ برڈ ووچنگ کر رہا تھا اور اس نے جب وہ گھپرا گئی اور اس نے جب پلس کو فون کر دیا اور پلس کو اس نے کہا کہ جی مجھے یہ تھرٹن کر رہا ہے جبکہ مجھے حیرت یہ ہے کہ ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم تھوڑا ساتھ نیوز پیپر وغیرہ شاید زیادہ پڑھتے ہیں یعنی ہمیں پتا ہے کہ کرونا کی وجہ سے دنیا میں بہت چیزیں بدل رہی ہیں لوگ اپنے گھروں میں جو بیٹھے ہیں وہ گھروں میں تو نہیں بیٹھے رہ سکتے ہیں تو کوئی نئی ہوپیز بنا رہے ہیں جیسے چلے میں اپنی خودزازی تنسال لے لوں مثلا میں گھر میں بیٹھا تو میں اخبار وغیرہ بلکل پڑھتا نہیں تھا تو میں نے اخبار بڑھنے شروع کر دی ہیں اور میں نے اخبار کے بارے ایک اپنا چینل بنانا شروع کر دیا ہے اور میں اخباروں کی ایک کمنٹری بنانی شروع کر دی ہے اب کسی کو اچھی لگے یا بری لگے اب میں اس پر کمنٹ کر رہا ہوں اور وہ میں لوگوں کو دے رہا ہوں لوگ اس کو سنیں یا نہ سنیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی یہ جو اتنی تبدیلی دنیا میں آ رہی ہے اس میں ہر آدمی کوئی نئی نئی چیز جو ہے وہ بنا رہا ہے اپنے لیے ہو سکتا ہے کہ اس بچارے آدمی کبھی کوئی اسی طرح کا اندازہ ہو کہ میں کوئی برڈ واشنگ کی کوئی مثلا کوئی فلمیں بنا کے اپلوڈ کروں بہت سارے لوگ جہاں گارڈننگ کی طرف بہت زیادہ چلے گئے ہیں ہونگ گارڈننگ بہت زیادہ شروع ہو گئی ہے تو اب اس میں جو ہے وہ اگر آپ کو کوئی آدمی فلم بناتا ملا اور اس فلم میں آپ کی تصویر بھی آگئی تو اس پہ اتنا زیادہ ری ایکٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ جو ویڈیو ہے اس میں بھی یہ آدمی تو نہیں بھی چاہ رہا بہت کچھ کہہ رہا ہے صرف اس سے کہہ رہا ہے تو میرے قریب مت آؤ اور کیونکہ اس کے پاس ایک کتہ بھی تھا جو کہ شروع میں یہ کتہ جو ہے یہ باندھا ایسا نہیں تھا کتہ کھلا ہوا تھا تو اس نے اس کے کتے پر اعتراض کیا تھا کہ جیسے کتے کو باندھ کے رکھو کیونکہ میں جو ہے وہ برڈ کی تصویریں بنا رہا ہوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حضرت ہیں جن کی تصویریں یہاں پہ چھوٹی سی لگی ہوئے ہیں انہوں نے ریسزم کو بھی بہت زیادہ امریکہ میں پچھلے سالوں میں بہت زیادہ بڑھا دیا ہے اور اسی کی میرے خیلے یہ مثالیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ جو پلس والوں کا جو خیر پلس والے تو امریکہ میں کالوں کے ساتھ یہ حرکت بیسے خیر کرتے ہی رہتے ہیں یہ کوئی اتنی رضا پارت نہیں میں نے بولی ہے اور کیونکہ یہ خبریں بہت ریگولر آتی ہیں لیکن اس طرح کا ریسزم امریکہ میں پھر بھی تھوڑا سا کم ہے عام طور پر امریکہ کے جو لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ ریسزم ہی ہوتے تھے جتنے وہ اب ہونا شروع ہو گئے ہیں تو یہ اب خیرس بندے یہ تو وائٹ سوپرمیسی ہی کا بہت بڑا قائل بھی ہے تو یہ تو اس کو نہیں وہ کرے گا یہ تو شاید اس کو اپریشیئٹ کرے گا لیکن اس خاتون کی جو فرم جیسے ہاں پہ جاپ کرتی ہے اس نے اس کو فائر بھی کر دیا ہے تو اسی طرح یہ چاروں پلس فائر بھی فائر ہو گئے ہیں تو خیر لیکن ریسزم جو ہے وہ امریکہ میں تھوڑی سی بڑھنی شروع ہو گئی ہے اور یہ جیسے اس نے دکھا ہے کہ there is no vaccine for this pandemic یعنی اگر آپ ریسزم کو بڑھائیں گے تو اس کا تو کوئی vaccine بھی نہیں ہوتا یہ تو ایسا pandemic اسے کوئی vaccine بھی نہیں ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا ان کے جو امریکہ کو ان کو سوچنا چاہیے Spain جو ہے اس کے حالات پر ہیں Thailand جو ہے وہ اپنی international tourist کو ابھی تک allow نہیں کر رہا ہے یہ تو اچھی بات ہے اس کو جو ہے وہ پاکستان میں جو PIA کی فلائٹ گری تو واقعی ایک پاکستان کی جو PIA ہے اس کو ایک radical overhaul کی ضرورت ہے کیونکہ کافی ابھی نیو یورک سے آنے والی ایک فلائٹ کو بھی کچھ مسئلہ ہوا تھا تو چیزیں جو ہیں وہ تھوڑا سا PIA کی طرف تھوڑی سی خطرناک ہیں تو باقی جو ہے وہ یہ جو کونی فر ہے اس میں seeds آئے ہیں اس پینڈیمک کے ترمیان یہ seeds ہیں یہ پانچ سالوں کے بعد آتے ہیں مسلسل نہیں آتے ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ مشہور ہوتے جا رہے ہیں اپنی ان ویڈیوز کی وجہ سے بہت زیادہ تو یہ تو یہ تو ہوگا نا کہ اگر آپ کوئی اچھی کوئی بھی different چیز لے کر آئیں گے یعنی یہ تو دنیا کے ایک طریقہ ہے کہ different چیز آپ لے کر آئیں گے تو اس کو لوگ پسند کریں گے تو اس کے علاوہ کوئی اتنی خاص اس پہ خبر نہیں ہے ایک خبر یہاں پہ تھی جو کہ ابھی غیب ہو گئی کہ وہ کسی بیچ گور نے کہا کہ جی وہ اگر امریکن پریزیڈنٹ ماسک نہیں لگاتا ہے تو میں کیوں لگاؤں گا تو ٹھیک ہے یعنی امریکن پریزیڈنٹ ماسک نہیں لگاتا ہے آپ بھی نہ لگائیں جو لوگ ماسک نہ لگا لگا کہ مر رہے ہیں وہ مر جائیں گے تو آپ بھی ان کے ساتھ یعنی نقصان اٹھائیں گے یہ تو یہ تو اپنی سمجھ والی بات ہے تو بی بی سی پہ چلتے ہیں تو بی بی سی کو بھی لیڈ تو خیل ٹرمپ اور ٹریٹر ہی کر رہے ہیں اور لیٹن امریکہ اور یو ایس کے کپس کی تصویر اسی طرح سے یہ خبریں ہیں ڈاکٹر جو ہیں وہ بہت زیادہ یعنی ڈاکٹر جو سب سے آگے آگے ہیں اس فرنٹ پہ وہ لوگوں کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں لیکن اگر لوگ پچھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو ڈاکٹر بھی کیا کر سکتا ہے انڈیا میں اب انڈیا تھوڑ سا آگے آرہا ہے ممبئی میں سب سے زیادہ ہیں جو کہ سب سے رچ سٹی ہے تو رچس سٹی سب سے آگے آگے ہے لیڈی گاگا جینئنس ہے یا کوپی کیٹ ہے مجد آتی طور پر اس سے کوئی نہیں ہے اب یہ دیکھنا یہ خبر یہاں پہ ہے کہ جی وہ کچن گارڈننگ یا ہوم گارڈننگ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو اسی طرح سے برڈ واشنگ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے بہت زیادہ لوگ برڈ واشنگ کی طرف چلے گئے ہیں تو ان خاتون کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیئے تھا کچھ ماسک جو ہیں وہ کچھ دوسرے ماسک سے بہتر ہوتے ہیں بلکل اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے یہ مجھے ایک اچھی چیز لگی تو میں نے کہا تھوڑا سا ٹائم میں اس پہ دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمیں پتا ہے کہ بہت سارے لوگ نہیں گھروں میں رہ سکتے ہیں بہت سارے لوگ کے لیے گھر سے نکلنا اور کچھ انجوائے کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ہر آدمی ایک طرح کا نہیں ہوتا ہے لیکن جیسا کہ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑی رسپونسبل طریقہ ہے مثلا آپ اپنے اپنی گاڑیوں میں بیٹھے ہیں تو ایک آٹرومیٹرک سوشل ڈسٹینسنگ ہو گئے یہ گاڑی کے اندر جو لوگ ہیں وہ ایک ہی گھر کے لوگ ہیں تو وہ تو ایک دوسرا کے ساتھ رہتے ہی ہیں ہر وقت تو ان کا تو ایک گاڑی کے اندر رہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ہم نے جو ابھی پچھلے دنوں دیکھا تھا جو میموریل دے پہ یو ایس میں اور یورپ میں لوگ بیچز کے اوپر بلکل یعنی انجوائے کر رہے ہیں اور نہ کوئی ماسک نظر آتا تھا فیس ماسک نہ کوئی یارٹ سوشل ڈسٹینسنگ آپ نے اگر کچھ کرنا ہے اس طرح کا کام آپ نے مطلع کنسرٹ میں جانا ہے آپ نے کچھ بھی کرنا ہے آپ ایسے اوپیز بنائیں سوش سمجھ کے اور ایسے اوپیز کی بیس پہ آپ ہر کام کریں یہ تو جو لوگ اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپرٹ ہیں میں تو خیر بلکل ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن جو لوگ ایکسپرٹ ہیں وہ بار بار بتا رہے ہیں کہ ہم دنیا کا آپ کو ایک طریقہ بدلنا پڑے گا اور آپ ایک بدلے ہوئے طریقے کے ساتھ تمام کام کریں جو کہ آپ پہلے کرتے تھے یعنی کوئی آپ کو کسی بھی کام کرنے سے نہیں روکا جا سکتا ہے نہ روکا جا رہا ہے لیکن اگر آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو ایک تصویر ابھی اور آگے بھی کہ یہ جیسے یہ ایک تصویر ہے اب جیسے جہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں عام دور میں کسی بھی چیز کے انتظار میں بسس پروپس ہو گئے یا کوئی بھی جگہ ہو گئی تو وہاں پہ اس طرح کے ڈبے اگر بڑنا دی جائیں اور لوگوں کو کہا جائے کہ آپ ایک ایک ڈبے کے بیچ میں ایک ایک آدمی کھڑا ہوتا جائے تو اس طرح سے آپ مختلف چیزوں کو کر کے آپ ایک پینڈیمک ہے تقریباً پوری دنیا اس سے متاثر ہے اور اصل بات پھر وہی گھوم کے آ جاتی ہے کہ ہر چیز ختم نہیں ہو سکتے کہ چیز کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے آپ نے سب کچھ کرنا ہے یعنی لیکن بس تھوڑا سا خیال رکھیں تھوڑا سا کچھ ایس او پیز بنا کے اور ان ایس او پیز کو پھر فالو کریں اس طرح نہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ پرطانیہ کے وزیراعظم کے چیف ایڈی ہیں تو پھر آپ اس کو بریک کر رہیں قانون اگر بنایا ہے تو پھر وہ سب کے لیے ہونا بھی چاہیے تاکہ اس قانون کا کوئی فائدہ ہو چھچے نوہ پہ آوچ کوئی بہت خاص خبر نہیں تھی صرف یہ تھا کہ وہ چائنہ جو ہانگ کانگ میں کر رہا ہے تو اس کی وہ اپنی طرف سے یعنی مثلاً وہ اس کی ریزنز بھی کرا رہا ہے کہ ہم یہ اس لیے کر رہیں کہ یہ بڑا اچھا کام ہے اس سے بڑا فائدہ ہوگا تو فائدہ ہوگا تو چلیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں وہ پچارے جو لوگ اس کے خلاف کھڑے ہیں ان کو تو چائنہ نے دبا دینا ہے چائنہ کے لیے تو دبانا لوگوں کو مشکل نہیں ہوتا ہے تو چائنہ جو اپنی ون بیلٹ ون روڈ کے لیے بھی لگاوے میں خبر پہ آگے انشاءاللہ بھی دھو درمی آؤں گا یوکی ڈیسٹ جو ہیں بہتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں اور پھر بھی وہ لوگ جو ہیں وہ اس کو صحیح طرح سے سمجھنے کے کوشش نہیں کر رہے ہیں ان تمام حضروں میں دیکھیں چائنہ جو ہے اس کی جو مانٹ ایوریسٹ کے اوپر جو اس کی ٹیم جا رہی ہے وہ اسی رجائے ہیں چائنہ جو اپنے آپ کو ایک گلوبل پاور شو کرنے کے لیے جو کچھ اس سے ہو سکتا ہے وہ کر رہے بھی ہم نے دیکھا کہ وہ آسٹریلیا کے ساتھ بھی اس نے اپنی سنگھیں دوبارہ پھتانے کی کوشش کی ہے وہاں پہ اور یہاں پہ کینیڈا میں جو ہواوے کی جو سی اے فو پھنسیوی ہے اس کا بھی کیس کا چونکہ فیصلہ آنے والا ہے تو چائنہ وہاں پہ بھی کینیڈا گو بھی پوش کر رہا ہے تو چائنہ جو ہے وہ شو کر رہا ہے کہ چائنہ ایک واقعی ورلڈ لیڈر ہے اور یہ اپنے تمام مسئلوں کو خود سے صحیح سے دیکھ سکتا ہے اور تمام مسئلوں کو دیکھ رہے تو یہ اس سے باقی ملکوں کے صدورز کو خاص طور پر ٹرمپ اور یوکے کے جو سطر ہیں ان لوگوں کو یہ ان سے سیکھنا چاہیے کہ صرف ٹویٹر پہ ایک دو ٹویٹ کرنے سے آپ ورلڈ لیڈر نہیں بن جاتے ہیں ورنہ اصلا تو دنیا کی تمام سیلیبرٹیز بھی ورلڈ لیڈر بن جائیں گی کیونکہ وہ تو ان سے زیادہ ٹویٹ کرتی ہیں ان کے فالور بھی ان سے زیادہ ہوتے ہیں تو ٹویٹر جو ہے وہ کوئی دنیا کو لیڈ کرنے کا طریقہ ٹویٹر نہیں ہے دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے الجزیرہ پہ جو ہے وہ اسپین کو انہوں نے فوکس کیا ہے اسپین کے حالات کافی خراب ہیں اور ٹرمپ چاہتا ہے کہ لوگ ڈاؤن ختم کیا جائے جبکہ جو اموات ہیں وہ ایک لاکھ تک تو پہنچ گئی ہیں تو لوگ ڈاؤن ختم تو آپ کریں لیکن کیسے کریں گے پہنچ سمجھ کی ختم کریں ہانگ کانگ کے لوگوں کو چائنہ دیکھیں کتنی نرمی سے پیار سے سمجھا رہا ہے لیکن وہ سمجھ ہی نہیں رہے دو دو فوجی سمجھا رہے ہیں ایک آدمی کو سمجھنا چاہیے ان کو کہ اگر چائنہ کچھ کہہ رہے تو مان لو بھائی کیا کریں انڈیا میں بڑھتے جا رہے ہیں بہت زیادہ لیکن اب برڈ لائف تھرائف کر رہی ہے اس لیے برڈ واشنگ بھی بڑھ رہی ہے تو یہ بھی تو اگر کوئی بات بھی برڈ واشنگ کر رہا ہے تو اس کو برڈ واش کرنے دیں اچھا یہ ایک سٹوری جو ہے جو کہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے تو یہ سٹوری پہ میں بھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں اچھا یہ ایک مزے کی سٹوری کل سے سوشل میڈیا پہ انڈیا کے اوپر بڑا ورس قسم کا لوکلسٹ اٹیک ہوا ہے یہ جو ٹڈے ہوتے ہیں جو پوری پوری فصلیں چٹ کر جاتے ہیں انہوں نے انڈیا پہ اٹیک کیا کل اچھا یہ ٹڈے ابھی پوری دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یعنی یہ افریقہ میں اور میڈل ایسٹ میں پاکستان میں ہر جگہ پہ یہ اٹیک کرتے پھر رہے ہیں اور جو کل اتنی زیادہ حیرت اور افسوس بھی ہوا تھوڑا سا اور یعنی بعض ممالک کے ذہن اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں کہ وہ ان کو کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے یعنی کل انڈیا نے اس خبر کو بہت زیادہ انٹی پاکستان ریٹورک میں یوز کیا اور بار بار گئے جی پاکستان سے آنے والے اگر واقعی آپ کے خیال میں پاکستان اتنا زیادہ پاورفل ہو چکا ہے کہ وہ اس اس چیز کو اگر وہ کنٹرول کر سکتا ہے اپنی مرضی سے تو پھر تو انڈیا کو پاکستان کے آگے اپنے کٹنے ٹیک دینے چاہیے ہیں یعنی یہ تو سب کو پتا ہے یہ تو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے دنیا میں یہ ٹڑے جہاں سے گزرتے ہیں وہاں پہ تباہی پھیلا دیتے ہیں پاکستان میں بھی انہوں نے بہت تباہی پھیلای ہے اور انڈیا میں انہوں نے ہٹ کیا تو انڈیا نے اس کو بھی ایک انٹی پاکستان سٹوری بنا دی کہ پاکستان سے آنے والے کیا مدر پاکستان نے کوئی ان کو ماس پروڈیوس کیا تھا مثلا ابھی جب یہ پاکستان کے پر حملے کر رہے تھے اور پاکستان میں تباہیاں پھیلا رہے تھے اس وقت ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ کس طرف سے اڑتے ہوئے آ رہے ہیں یہ مدلیس کی طرف سے آ رہے ہیں یا یہ افغانستان سے آ رہے ہیں یا یہ ایران سے آ رہے ہیں یا یہ جہاں سے بھی آ رہے ہیں یعنی کسی بھی ملک کا نام لینا تو بہت حضور سے بات ہمیں پتا ہے کہ یہ ساری دنیا میں یعنی ایک جیوگرائفیکل ایریا کے اندر یہ پھرتے ہیں ان کو قابو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور پاکستان نے چائنہ کی مدد سے دکس کی ایک آرمی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی کیونکہ ان کا مقابلہ جو ہے وہ ایک دکس کی آرمی سے بھی کیا جاتا ہے بعض دلاؤں پر کیونکہ آپ اس کو ورنہ اگر آپ اس کو بہت بڑے تعداد میں کسی چیز سے مارنے کی کوشش کریں گے یعنی اگر ان کے پر کوئی اسپریے وغیرہ تو وہ بہت بڑا اسپریے چاہیے ہوگا اور وہ آپ کو اور طرح نخصان تھی پہتا ہے کہ اتنا بڑا اسپریے کوئی کر بھی نہیں پاتا ہے تو اس کو کسی نیچرل چیز سے ہی اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے لیکن اس پر یہ کہنا کہ یہ پاکستان سے آکر ہمارے پر اٹیک کیا گیا یہ عزیب سی بچگانہ قسم کی ذہنیت ہے ہندوستان کی جو کہ اس کو بدلنی چاہیے اور یہ بھی ایک تھوڑی سی افسوسنات خبر ہے کہ میان ماروں میں وہ ابھی تک یہ جو غریب مسلمان ہیں بچارے جو رکھائن اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں ان کو تنگ کرنے میں لگے ہوئے ہیں خیر اب وہ یو ایس کا ریسزم اور ٹویٹر کے اوپر ٹرم صاحب جو ہیں یہ تو خیر ویسے ہی مشہور ہیں موکیا نے جو اپنا انڈین پلانٹ بند کرتی ہے کیونکہ کووٹ کے کیس وہاں سے کافی سارے نکلے سعودی ریبیا جو ہے وہ تھوڑا سا لوگ ڈاؤن کیا تھا جو دوست میرے ان سے میری بات آت ہوتی رہتی تھی بلکل کرشیو کی ذرا لوگ ڈاؤن نے کیا تھا تو اب اس کو یہ مختلف سٹیپس میں یعنی اگلے ڈیٹ سے دو مہینے میں مختلف سٹیپس میں اس کو کھولیں گے لیکن یہ جو مسجد الحرام ہے اس کو یہ ابھی بھی نہیں کھولیں گے یہ جو ہے وہ آخری میں سب سے آخری میں یعنی جب ان کو اندازہ ہوگا کیونکہ یہاں پہ جو گیترنگ ہوتی ہے لوگوں کی وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے وہ اس کو سب سے دیر میں کھولیں گے آخری خبر جو میں نے کہا تھا یہ ایک خبر ہے کہ چینیز ٹروکس جو ہیں وہ انڈیا کے کچھ علاقوں کے اندر کھس گئے ہیں یہ خبر چائنا انڈیا سوشل میڈیا پہ کافی تعدہ اس خبر کو پھیلارا ہے لیکن جو مزے کی بات میں دیکھی میں نے اس کو سرچ کیا سی این این پہ بھی سرچ کیا بی بی سی پہ بھی اور سرچ کیا شنوا پہ ان تینوں پہ یہ خبر مجھے نہیں ملی صرف الجزیرہ پہ یہ خبر ہے اور رائٹرز پہ بھی یہ خبر مجھے تھوڑی سی ایک جگہ پہ سرچ کرنے کے بعد ملی تھی تو آپ چائنا کی ایک طرح سے پاور دیکھیں کہ چائنا دنیا میں ہر جگہ پہ وہ گھسا ہوا ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ کیسے کیسے یعنی وہ ایک اپنے جو بھی ان کے کام ہوتے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ آسٹریلیا کو دمکیاں دے رہا ہے اس کے بوجود اس کی بہت ساری خبریں یہی ملک یعنی جیسے یہ سینن بی بی سی ہیں انہوں نے یہ خبر نہیں اپنے کسی مین پیج یا کسی بھی پیج پہ ڈالی تو یہ ایک ملک کی میں تو کہتا ہوں یہ بہت بڑی ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ وہ ملک واقعی کتنے سے چیزوں کو کنٹرول کر سکتا ہے تو چائنا جو ہے وہ بار بار شو کرتا ہے کہ وہ چیزیں اس کی بہت سا کنٹرول میں ہیں آج میں تھوڑا سا رائٹرز کو بھی ڈال لیا تھا کیونکہ اس میں تھوڑا سا فائننشل خبریں بھی ہوتی ہیں تو اس کی بیسے میں ان خبریں تقریباً بہی ہیں ساری اور یہ فیر ہے کہ کرونا وائرس کی سیکنڈ ویو جو ہے وہ امریکہ کو ہٹ کرے گی کیونکہ لوگ وہاں پہ نہیں اس کو سیریس لے رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اور جو ہے وہ تھوڑا سا اس کی وجہ سے جو دنیا کے حضات خرابی کی طرف آ رہے ہیں لیکن امریکہ میں تقریباً ایک میلین سے اوپر چلے گئے ہیں کیس لیکن جو ایک اچھی بات ہے دنیا میں جیسے اگر پانچ سے چھ میلین کیس ہیں تو دو میلین سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ریکاور بھی ہوئے ہیں لیکن امریکہ میں ہی سب سے زیادہ لوگ مرے بھی ہیں ایک ان کا یہ مجھے بڑا اچھا لگا یہ ایک نقشہ ہے امریکہ کا تھوڑا دیکھیں یہ امریکہ نقشہ ہے اب اس میں یہ نیورک وغیرہ کی طرف دیکھیں تو یہاں پہ رائز ہی ہے بڑھ ہی راہ ہے اسی طرح یہ سنٹر میں بھی تقریباً زیادہ تر جگہوں پہ رائز کی طرف ہے تھوڑا سا یہاں پہ یہ فلیٹ ہوا ہے یا نیچے کی طرف آیا ہے اور یہاں ویسٹ کوس پہ تھوڑا سا نیچے کی طرف آیا ہے ورنہ امریکہ کے اندر ابھی بھی اگر آپ اس کے اوپر ایک جنرل ایک ستھی نظر عام سی نظر ڈالیں وزیادہ ٹی ٹیل میں نہ جائیں تو آپ کو زیادہ تر جگہوں پہ یہ اوپر سے اوپر زیادہ وحی لگ رہا ہے اور اس کے باوجود جو ہے وہ امریکن صدور کو اور امریکہ کے لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے جو امیر لوگ ہیں وہ ان حالات میں بھی اگر سہریں کرنا چاہیں اور انجوائے کرنا چاہیں تو ان کے لئے پھر اپنے طریقے کہ وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ سب سے فرنڈ لائن پہ ہیں جو کہ بہت چی بات ہے جبکہ ڈاکٹرز کو خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے بہت چیز بہوجود جو ہے وہ اپنے آپ کو آگے رکھتے ہیں چاہیے جس لئے میں نے رائٹرز کو یوز کیا تھا بہت بڑی جوب کٹس اناؤنس کرنے والا ہے تو اصل بات یہی ہے کہ صرف کرونا نہیں ہے کرونا کے پیچھے پیچھے ایک ریسیشن اور ایک جوب لسنس اور اس طرح کی چیزیں بھی آ رہی ہیں جو کہ زیادہ اہم ہیں اب چلو گریجویٹ کر رہے ہیں اس پینڈیمک میں وہ بچارے اکیلے کھڑے ہوگے گریجویٹ کر رہے ہیں تو یہ سب تو خیر ہوگا تو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ نیوز کبنٹری پسند آئی ہوگی مین فوکس جو ہے وہ آج بھی چائنہ پہ تھا اور یو ایس کی ایک بڑھتی ہوئی بارہ بڑھتی ہوئی ریسیزم پہ تھا تو کل انشاءاللہ پھر آپ سے کل کی خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم